دمچیاں تیار ہیں اس کے بعد آپ جب کھاتے ہیں تو آپ کو کتنا مزا آتا ہوگا یہ آپ دکھائیں یہ آپ اس کو ہلائیں دمچیوں کو فائنل سٹیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آخری سٹیج ہے یہ سائنٹیفک ہے اس کے ساتھ یہ سوچے تو سہی نا یہ ایسی زبردست تیار اور یہ پانے کی پٹی پک رہے ہیں بھائی جانے کسی طرح کے کوئی گلپس بھی نہیں پہنے کیونکہ یہ بڑا سائنٹیفک کام ہے حکمت و دنائی کا کام ہے اس کے لیے کچھ نہیں چاہیے گلپس بغیرہ بھی نہیں چاہیے اور دمچیاں جس کنٹینر میں یہ دمچیاں بن رہی ہیں اس کی آپ اندر باہر سے حالت اگر دیکھ لیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیمرمن صاحب قریب سے اگر دکھائیں گے تو یہ بڑا محنت طلب کام ہے لہوریوں کو دمچیاں کھلانا بڑا محنت طلب کام ہے آپ سوچ نہیں سکتے بڑا محنت طلب کام ہے یہ اندر کیا ہے بڑا محنت طلب کام ہے یہ بڑا محنت طلب کام ہے یہ کہاں ہیں میرے دوست ہیں ڈی جی فوڈ لیکن آپ دکھائیں دکھائیں تو یہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ ہم اندر جا رہے ہیں اور یہ وہ سارے کے سارے اور یہ کیمیکل کے ڈرم یار یہ کیا ہے یار کیمیکل کے ڈرم اور دیار سے بات روم ہے یہ کیا ہے جی او مائی گاڈ یہ دیکھیں درہا شکل جیسے دو منٹ کے لیے ویسے ہی شکل دکھا دو دو منٹ سے در سے شکل دکھا دو ماذبت کھائیں جی اپنے ویورز کو اندر کا حال نہیں دکھا سکتے بڑے ماذبت کھائیں آپ سے یہ جو کرنے والا کام ہے وہ نظر نہیں آتا یہ واش روم ہے اور یہ دمچیاں تیار ہو رہی ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ میں ماذبت کھائیں ہوں میرا کوڑا و کنڈکٹ مجھے اجازہ نہیں دیتا کہ یہ واش روم ہمارے ویورز تک پہنچے یار یہ بڑا بڑا کام ہو رہا ہے یہ ذائقے بنانے کے لیے منٹیں ہو رہی ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا ذائقہ اسی طرح بنتے ہیں اور یہ جو دمچیاں ہیں یہ بیرے خیال میں آپ دوستوں کو فون کر کر کے بلاتے ہیں مجھے پتہ ہے لوریے جو ہیں اور کہتے ہیں آؤ دمچیوں کی دافتوں پر جانا ہے اور وہ بار بی کیوں ہونا ہے دمچیوں کا تو یہ دمچیوں کی صورتحال دکھا رہے ہیں اور حضرت صدیق صاحب جو ہیں وہ بھی مارے ساتھ ہیں اور یہ نالے پہ ہم کھڑے ہیں نالے پہ کھڑے ہیں یہ آپ دکھائیے ذرا کنٹینر یہ آپ کنٹینر دکھا سکتے ہیں چربی سے بڑا ہوا اچھا ایک اور بڑا اہم ایشو بتانا ہے میں نے آپ کو یہ میں دیکھنا یہ اب وہ جو ہے نا خادم اولا یا خادم اعلیٰ یا عرف عام میاں محمد شباز شریف بزار صاحب کی حکومت ہے اب مجھے اچھا وہ لگتا ہے بزار صاحب کی حکومت ہے لیکن یہ جو ہے نالا یہ ذرا دکھانا ہے یہ بڑا یونیک کوئی بھی ایکشن لینا تو بزار صاحب نے لینا ہے نا یونیک نالا ہے آپ کو پتہ ہے آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کمال آپ ذرا دیکھت تو صحیح نا ایسا نالا آپ کو کہیں نہیں ملے گا یہ لاہور ہے اور یہ نالا کور ہے میں جو بات بتاؤں آپ کو میں نے کاغذوں میں تو کاغذہ یہ ہی تو کہنا ہے میں ہائیکونڈ لے کے کہا ہوں یہ نالا کور ہے اور یہ کور اب پتہ نہیں کس نے کور کی ہے یا شاید رات کو یہ کور یہ بتائیں کہ کیا یہ کام محکمہ فوڈ محکمہ محولیات اور ذلعی انتظامیہ کے بغیر یہ کم ہو سکتا ہے یہاں پر مجھے صرف یہ بتائیں اسسسٹن کمیشنر لہور ڈی سی لہور ڈی جی فوڈ کیا ان کی مشابرت کے بغیر کیا ان کی اجازت کے بغیر کوئی ایک پر بھی یہاں پر نہیں ہلا سکتا صرف دکانداروں پر جالتا ہے جو اچھے دکاندار ہیں ان کو تانکی ہے اصل سمیدار کون ہے وزیراعالہ یہ دوسرے لوگ تو بعد میں آتے ہیں یہ جو ادارے بنائے گئے تھے یہ اسی کام کیلئے بنائے گئے تھے کہ یہاں پر انہوں نے غیر قانونی کام کوئی نہیں ہونے دینا لیکن ہم جب یہاں پر آئے ہیں یہاں پر تو قانون کی دھجیاں بھگیر دی ہیں ان تمام اداروں نے کسربراہان نے جو یہ کام کر جو ایک مجھے کہنے دی دی ہے کہ ڈی جی فوڈ سوئیہ بیچنے والوں کو بس جا کے کارہانہ تو بند کر رہتے ہیں لیکن پورے لاہور کو یہاں سے چکن کھلائی جاتا ہے دمچیاں کھلائی جاتی ہیں اور پائے اور اس کے پائے بھلا پائے کس کے بھلا مرگی کے بھائی جان اور اتنی گندے طریقے سے یہاں پر کام ہو رہا ہے یہ رات کو نا یہ رات کو یہ چلیاں نہیں چیلیں یہ بھی یہی آتی ہیں آپ یہاں سے یہ دیکھنی رہے ہیں یہ بھی یہی کھاتی ہیں اچھا کام ہے میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ تو جائز چیزیں کھا رہا ہے میں تو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ تو ہائی جینک کھا رہا ہے کیا بات ہے یار یہ کوئی بتائے گا مجھے کہ جہاں پر جانور کھائے اور انسان کھائے یار میں جائز کی بات نہیں کر رہا میں بتاؤں انٹرنیشنل ہی بتاؤں اگر یہ ساری چیزیں غلازت سے بھری ہمارے پرندے بھی کھا رہے ہیں تو وہ ان کے لئے بھی محلک ہیں اس پر سروے ہونا چاہیے یہ پرندے جہازوں کے لئے بھی محلک ہیں یہ پرندے جہازوں کے لئے بھی محلک ہیں یہ ہاتھ ساتھ دبائے ساتھ اور پورا تو یہ ساری کی ساری آپ کو چیلے نظر آئیں گی راوی کنارے سے لے کر یہاں تک اور بنجر علاقوں میں اس طرح ہوا کرتا ہے جگنو کہاں گئے اور ایک وہ جہاز ہوتا تھا یار ہم بڑا بچپن میں یاد ہے ہم پکڑتے تھے اس کو وہ داگہ باندھ کے ہم اڑاتے تھے اب ڈھونڈتے ہیں وہ اچھے محول میں چلے گیا میری بات سنیئے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں وہ بھی گندے محول میں رہنا پسند نہیں کرتے ازر صاحب یہاں پر جو ہم نے آج ڈی سی لہور اور سیسن کمیشنر سے ان کو ہمارے پروڈیوشن نے فون کیا ہے کہ آپ آئیں لہور ہائی کورڈ کے جسٹیس علیہ اکبر قریشی کا واضح حکم ہے کہ تمام تجاوزات یہاں سے ختم ہونے چاہیے لیکن انہوں نے وعدہ کیا تھا لیکن وہ اب نہیں آئے یعنی یہاں پر دال نہیں بلکہ پوری کی پوری دال کالی لگتی ہے کیونکہ اگر وہ یہاں پر آتے تو ہم ان سے پوچھ سکتے کہ یہ گیر قانونی ٹھیلے یہ گھر یہ تجاوزات کس نے لگائے ہیں کس کے کہنے پر لگائے گئے ہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ان کو پتا نہ ہو آپ تو کئی دفعہ انہیں بتا چکے ہیں بیشمار دفعہ پورا پلندہ ہمارے پاس موجود ہے جو اپلیکیشنز ہم نے دی ہوئی ہیں ازر صاحب کی مارفتریٹ بھی کی ہوئی ہے لیکن وہاں بھی کوئی نہیں آتا ہائی کورڈ میں کوئی نہیں آتا ایک جو وجہ ہے جو پریشانی ہے میں نے یہ نہیں کہتا ان کے بہت اچھے کام ہے دیپٹی کمیشنر کے بہت اچھے کام ہیں میں بتانا ہوں دیپٹی کمیشنر کے بہت اچھے کام ہیں یہ چربی کہاں جاتی ہے یہ رینڈنگ پلانٹ پر چل جاتی یہ کھانے کے لیے نہیں یوز ہوتی پلانٹ کسی سے کھا سر وصابن وغیرہ بنتا ہے میں ویسے نہیں مانتا میں یہ بات جو مرضی کہتے رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں تاریخ صاحب آپ بلکل جو مرضی آپ کہیں لیکن جو کچھ بھی ہو رہا خدا رہا ہائی جینیکل ہی نہیں ہو رہا میرا یہ اختلاف نہیں لیکن میں بتاتا چلوں جو تکلیف مجھے ہے کہ میں بڑا دیکھیں میں بڑا پیار کرتا ہوں ڈی سی سے بھی چربی کو جب اتنا آپ پائزنس کر دیں گے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں آج پیار نہیں کریں گے مجھے جو کہنے دیں کہ یار میں تو آج بڑا مجھے نہیں آتا تھا مجھے تو ایسے لگا کہ جیسے میں آج کوئی سو سال پہلے چلا گیا ہوں سو سال پہلے یہ سارا کچھ ہوتا تھا کوئی پوچھنے والا لیتا ہے یہ سارا کچھ آج یہاں آکے لہور میں ہارٹ آف لہور میں ہارٹ آف لہور کہہ رہا ہوں یہی سے شباز نہیں گزرتا تھا پھر برا لگے بزدار کی گمت ہے سار یہی سے بزدار بھی گزرتا ہے اور یہ تکلیف ہے کہ آج ڈی سی صاحب کو کوئی نہ کوئی بندہ یہاں بجوانا چاہیے وہ بھی تو خادمی ہے نا ڈی جی فوڈ کو یہاں کوئی نہ کوئی بندہ بجوانا چاہیے اور آپ کا کیا خیال ہے ڈی جی فوڈ نے کبھی بندہ نہیں بجوایا ہوگا میٹنگ کی ریکویسٹ کی ہم نے تین دن پہلے لیکن کوئی ہمیں کھال نہیں آئی مجھے بسے سمجھ نہیں آرہی میرے لیے گندگی اس سے زیادہ میرے لیے کہ آج آپ کا یہ پروگرم چلنا ہے آج آپ کا پروگرم چلنا ہے پاس آئیے ذرا کیمرمنٹ صاحب قریب آئیے یہ بھی یہاں علاو جل رہا تھا آگ بغیرہ جل رہی تھی اور آپ اسے بجھا دیا گیا یار یہ بس دمچیاں بن گئیں تو اس لیے آگ بجھا دیا پھر کیوں جی بیٹا پتے کچھ آگ مال آئے گا مال پھر کنی وحی تک مال آجے گا تو یہ رات پوری سر کرتے ہیں ایک وحی تک کنی وحی تک مال آئے گا بہت سارے یونٹ نے لگے سو سو اسی اسی نبی نبی کلو ہی سہار اکو سو کلو ایک بندے دی ہاں جی سو کلو ایک بندے دی او کنے بندے نے ایسے یار نہیں نہیں پورے لاہور میں یہاں سے سپلائی ہو رہا ہے یہاں مطلب یہ پتر یہاں مطلب یہ پتر چوڑو ہو لگے ہیں پنجاگ بندے ہیں جنیاں تو کھانا نے کو پنجاگ بندے دی کنے بندے نہیں میرا یہ سی یہ بتا رہا ہے مجھے نظر لگ رہا ہے پندنہ بیس بندے ہوں یعنی نہیں پندنہ بیس بندے بات کم کہتے ہیں پچاس کے قریب پچاس کے قریب کتنے بند ہیں دس بانہ بندے آس لہ کے ایک بندہ سو کلو کرتا ہے ہاں جی مجھے پانچ ہزار کلو سیری بار بتا رہا ہوں پانچ ہزار کلو کلی ہزار کلو ہے انہیں پانچ ہزار کلو دو تین زار تواد نہیں ہو سا دو تین ہزار کلو تین ہزار کلو تو مان لیا ہے نا یار تین ہزار کلو تین ہزار کلو تو مان لیا ہے نا اپنے اور میں دیکھیں میں نے بات ختم کر رہی ہے دیکھیں میں تین ہزار کلو تین ہزار کلو ریڈیاں تو نہیں لے کے جاتی ہوگی اب یہ ریڈی ہے پیرا کلیسرا مرید سے جاتا ہے مرید جاتا ہے ہزار کلو یہ یہاں سے پاہر نکلتی ہوگی نا ٹیول کرتی ہوگی نا وہاں سے دودھ تو پکڑ لیتے ہیں آپ وہ دودھ تو پکڑ لیتے ہیں وہ یہ کیوں رہا ہے سر ناکہ پاہر کرنا ہوتا ہے پچیس والے کو پانچ سور پہ آتے ہیں ناکہ پاہر کر دیتے ہیں یعنی میں دیکھیں میں جو بات سمجھیں آپ آپ بات نہیں سمجھ رہے ایک بات سمجھیں میں بتاتا ہوں ہم دکھا رہے ہیں یہ رف حالت میں دمچی اس کو جب خوشبو لگا کے پیکڑوں میں پیک کر کے اور وہ وہی جو ٹیکہ لگا کے اور وہ جو ٹیکہ لگا کے سٹرابری کو وہی ٹیکہ لگا کے اپنا جو شیرے کا ٹیکہ لگا کے تربوز کو دمچی کو وہ پروپر وائل کرنے کے بعد اچھا بنا کہ اسے خشبو لگا لیتے ہیں خوبصور طریقے سے بھیجو آتے ہیں تو کس میں روکنا ہے جس طرح کے پانی میں دو رہے تھے چکن جاری پولٹری جاری جس طرح کے پانی میں دو رہے تھے اس گندے محول میں اس غلازت کے محول میں جہاں ہزار ہا کروڑ ہا جرس ہی میں وہاں دمچیاں تیار ہو رہی ہیں دیکھیں ایک بات اور میں جو بات جن جگہ پہ تیار ہو رہی ہیں وہ بھی آپ دیکھیں ایک بات بڑا سیریس ہو کے نا مجھے میں امید کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ صبح یہاں کوئی نہ کوئی گرانڈ ایکشن مجھے نظر آنا چاہیے یہ اندر کیا کیا ہے جی یہ وہی باتھ روم اور یہ اس طرح کے نظر آیا یہ سپیشل پانی ہے یہ کیا کیا ڈالا ہے یہ کچھی کر کے سپیشل یہ مجھے اندر کا وزٹ کرنا ہے آپ میرے ساتھ آئیے آئیے میرے ساتھ یہ آپ کو ساتھ دکھاتے ہیں یہ ماں کو انہوں نے مال مال لکھتی ہے مال کی دعا مال کی دعا یہ اندر کی صورتحال ہے جی آپ کو دکھاتے ہیں بلی بھی اندر بلی بھی اندر بلی بھی اندر دو تین ہے جی دو تین ہے یہ پر سارے ادھر بنتے ہیں جی اور یہ دنکیاں ادھر تیار کی جاتے ہیں پھر اس کو ساپ سترہ کرنے کے لیے یہاں پانی سے دوبارہ دھویا جاتا ہے ویسے اصولی طور پر تو یہ کھولنے بنتے ہیں یہ ساتھ آپ دیکھیں یہ ساتھ ہے نا سارے اور یہ سوتے بھی یہی پر ہی ہیں بہت مزدور بیچاری کانس ہوئی تیار یہی پر گیس کا پڑا ہویا ہے یہ کیا آپ کہیں گے دی فریزر اگر میں کھولوں اندر آئے دی فریزر دکھائیں اندر آئے دیکھیں اب وہیں سے اندادہ لگا لیں وہ تو ایسے لگتا ہے فنگس لگی ہوئی ہے سارے یہ آپ کے سامنے ایکسکلوسی مناظرہ جی یہ اندر ہے مزدور بیچاری کانس ہوئے گا زائری بات ہے اسی گندگی میں سوئے گا اور کیا کرے گا یہ زیادتی ہے مزدور کیا کرے گا یہاں کیاں ٹھیک ہو نہیں ہے یہ کیسے یہ سارا ٹھیک ہوگا یہ سارے دکھا چکے ہیں پلی بھی تھی لیکن کالی بلی کالی بلی تھی یہ وہی کنٹینر جی وہاں سے دھمچیاں جب نکلتی ہیں تو یہاں دھوتے ہیں ان کو پراپر واش کرنے کے بعد یہاں پھر چھوڑیاں وغیرہ لے کے ان کو پراپر کانٹ شنٹ کرتے ہیں پھر مزدار آپ لوگوں کے لیے تیار خوچتی ہیں جو آپ مزے لے لے کے کھاتے ہیں اور مرچ مسالہ گیس سارے کا انتظام ہے مرچ مسالہ پورا رکھا جاتا ہے گیس کا انتظام ہے پراپر یہ پورا نہ بنا جائے کہ ہم کسی کے کاروبار کے پیچھے بڑھ گئے کاروبار یہ کریں لیکن یہ ایریاز کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں یہ ایریاز سپیسیفائی ہونے چاہیے کسی شہر سے دور یعنی یہ شہر سے دور کسی شمچیاں بنانے کا یہ کونسا طریقہ ہے یہ کاروبار واقعی جائز ہے اس چیز کو سامنے رکھتا ہو شہر سے باہر یہ کریں سارا جو کچھ بھی کرنا یہ اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے یہ تو اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے یہ تو انہوں نے پرائیوٹ یونٹ لے کے اس کا ٹھیکہ لیتے ہیں دنچیاں یہ دیکھا یہ پانی پانی کا سراج دیکھا اگر کھولا اس لیے رکھا ہوئے پانی اسے دالتے ہیں تھوڑا قریب سے دکھائیں کمرمین اگر گلی دکھا سکیں تو آگا تھوڑا قریب چلا جائیں یہ کمرا کس چیز کا ہے آئیے میرے ساتھ یہ کیا ہے جی کمرے میں یہ کمرہ ہے جی اور ادھر صورتحال آپ کے سامنے یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی قلادت اور کتنی گندگی ہے کمرے کے باہر بھی اور اسی طرح یہ دمچیاں بنانے کے لیے اور پنجے کاٹ کر مرگیوں کے ان کو صاف ستھرہ کر کے اہل لہور کو اہل مری کو اسلام آباد والوں کو سب کو کھلانے کے لیے دمچیاں پلس ادھر آئے درہا کامرمین صاحب اگر پاس آئے در تو یہ بھی صورتحال آپ کو نظر آئے گی کہ یہاں بھی سیم صورتحال یہ آپ کو کنٹینر اسی طرح نظر آئے گا نیچے علاؤ ہے اس کنٹینر کے نیچے دمچیاں وغیرہ یہاں مال وغیرہ انہوں نے رکھا ہوگا یہاں تھوڑی ادھر رکھ دیں گے بھائی جن سامنے کب کیا آئے ہاں کے تکڑے خوش ہیں اچھا میں ان دس ہو کہ کنی دیر چھو مال تیار ہو جانتا ہے یہاں پہ یہاں پہ آتے ہیں لیکن وہ پیسے لے کے چلے جاتے ہیں یہ سورتحال دیکھیں جی پل گر کے آئی یہ ٹرانسفارمر کے لیے کوئی غالبن جگہ لگا بنائی تھی انہوں نے اور یہ دیکھیں نا بھال دیکھ لیں یہ کیا چاہتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ سارا کچھ یہ ہر بندازہ لگایا ہے اب آگے یہ آگے زیادہ مزیدار مناظر ہیں زیادہ سورتحال ہے زیادہ بہتر ہے وہ دیکھیں آگے یہ آپ دیکھ سکنے ہیں علاؤ جل رہا ہے اسی طرح دمچیاں تیار ہوتی ہیں پھر یہاں آپ کو پنجے بھی نظر آئیں گے جو مرگیوں کے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مال ہے یہ سارا مال پڑا ہوا ہے یہاں یہ چربی ہوگی یا مال انہوں نے نکالا ہوا ہے یہ پانی جس طریقے سے اس کو بھرتے ہیں یہاں سے پانی لیتے ہیں یہ پانی کا آپ نل دیکھ رہے ہیں یہاں سے آ رہا ہے یہ پانی ہے سرگاری پانی ہے اس میں کوئی شک نہیں ساپ پانی ہے یہ بھی روپا دل لگاتے ہیں اس کو پلٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر بڑھتے ہیں پھر اس کو گرم کرنے ہیں پھر دمچیاں پڑی ہیں نہیں چربی پڑی ہے یہ ساپن بڑھتا جی ساپن بناتے ہیں آپ بیج دیتے ہیں اس کو پھر آگے یہ آگے ہی بیج دیتے ہیں ہم ایدھر نہیں بناتے جی یہ پانجے بغیرہ بھی ایدھر آئے تھوڑا قریب اور بھی چیزیں بتاتے جائیں آپ آئیے ساتھ آئیے تاکے ساری چیزیں ہم اپنے ویورز کو یہ پر بغیرہ اس کے ساری اس کو ساپ کرتے پہلے ایدھر پانی مارتے ہیں پھر ڈوبا لگاتے ہیں پھر دمچیاں بڑھتے ہیں پھر سیکھوں والے لے کر ایدھر جاتے ہیں اور یہ کتنے لوگ ایدھر بیٹھتے ہیں ایدھر ہیں تکریب پانی داس لوگ ایدھر دیکھو کوئی گندگی ہے تو بکھائیں آپ یہ دیکھیں جی سارے کا سارا پانی ہے یہ آپ دیکھ سکیں یہ اندر کس کی صورتحال تھوڑا کلوز میں آئیں تھوڑا کلوز میں اگر آئیں گے اس کو گندگی کون کہتا گندگی ہے نہیں گندگی نہیں ساپ پانی سے دمچیاں ساپ لوگ ساپ بڑھائیں بہت زیادہ ساپ یہ دمچیاں بن گئی یہ دمچیاں بن گئی یہ گندگی سے نہیں بنتی یہ دمچیاں بن گئی یہ تیار ہیں آپ تیار ہیں اب یہ اس کو ساپ کرنا ہے آپ چوری وغیرہ اس کو لگائیں گے آپ مالک ہیں یہاں کے خود آپ چلاتے ہیں کتنی پروفٹ ہے اس میں کیا کرتے ہیں اور یہ پنجے وغیرہ اس کا کیا کرتے ہیں اس کا ہزار پانچ سو بجتہ اس سے زیادہ سے زیادہ ہزار پانچ سو بجتہ یہ باسی بوسی نہیں ہو جاتے پڑے پڑے خراب نہیں ہوتے اس کو دو کر فرد دیتے ہیں کتنی دیر پنجہ نکال جاتا ہے کہ خراب نہیں ہوتا تقریب ہے ایک دن نکل جاتا ہے ایک دن پڑا بھی رہے خیر ہے جی سر فریز نہ بھی کیا جائے تو خیر ہے نہیں سارے فریدر میں رکھتے ہیں یہ تھوڑا قریب آئے ہیں میرے کیمرہ من صاحب تھوڑا قریب آئیں گے تو یہ پلاسٹک کا جو ٹپ آپ کو استعمال ہوتا نظر آ رہا ہے ایک مندر آئے گا ایک مندر آئے گا یہ آپ اس کی اس طرف سے بھی دکھائیں گے ادھر بھی آئے ہیں کمپنی والوں نے پیچھے ٹپ ہے اس طرح دیئے ہمیں اس کو بلے سے ساپن سے سب چیزوں سے ادھر سے کیمیکل کا ٹپ ہے کیمیکل ٹپ ہے لیکن یہ ساف نہیں ہوئے ان سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے خیار رکھنے کی کوشش کی ہے شاید لاہور میں انہیں ادھر رفائی ہے جتنی ہم صفائی سے بناتے ہیں اگر آپ صفائی کہتے ہیں تو پھر اللہ حافظ ہے بہت شکریہ رہی ہے یرشل صاحب کی گفت کو آپ سن رہے تھے اور وہ پورا جسٹیفائی کر رہے تھے کہ یہ سارا یونٹ جو ہے ساف ستر ہے ان کا پوائنٹ او ویو دینا ان کا رائٹ ہے اور یہ بھی آپ یہ ذرا دکھا سکتے ہیں یہ سر چربی اس کا سابند بنتا ہے یہ کہاں آپ دیتے ہیں یہ سر بار چینہ والی لوگ لہجتے ہیں ادھر لاہور پہ نہیں بنتا آپ پھر خود بھیج دیتے ہیں سے یا کوئی آپ کے لے جاتے ہیں نہیں گاڑی آتی وہ لہجتے ہیں تو آپ اسے پیسے پیسے لیلتے ہیں اس سار کیا پیسے پیسے تھوڑی باری ملتے ہیں یہ گھر وغیرہ آپ نے جو تعمیر کی ہیں یہ سر دکان ہے کرایے پر کون کا تصمیر یہ لیگل ہے سارا اس کا کیا ہے کوئی انہوں سی وغیرہ ملا ہے پتہ نہیں سار جی کرایہ دینے ہیں کنہ دینے ہیں دینے ہیں کوئی پاس داس پندرہ آرپیہ دینے ہیں کرایہ ہوئی بڑی مشکل سے کہاں پہ کٹھے 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 کھار کے ہاں آر پانچ سو بچدہ جی ساری تیاری صفائی دکان ناں کار کسی چیزیں صفائی جی نہیں یہ سوائی اسی کارنے شاہد بندہ آپ نے آپ تے نہیں صفائی کار سکتا ٹھیک یہ سورتحالہ جی آپ کے سامنے اور اس ساری سورتحال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزور یا مالک ادھر بیٹھ کے کام کرتے ہیں اپنا اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک دمچیاں پہنچا سکیں اور وہ اس کوشش میں کتنے کامیاب ہیں کتنے نہیں فود آثورٹیز کو چاہیے کہ اس پر فوری طور پر نوٹس لے اور چونکہ معاملہ اب ہائی کورٹ میں بھی ہے تو ساری سورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جی جناب شفاق صاحب جو بالکل لہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قراشی صاحب نے تو آرڈر کر دی ہے کہ ٹو لنڈن مارکٹس سے مکمل طور پر تجاوزات ختم کیے جائیں بلکہ وہاں پر صفائی کے موستر انتظامات کیے جائیں آج آرڈر کیا تھا تو ہم نے آج ہمارے جو پرڈیسر ہیں اسمان صاحب انہوں نے آج اسسٹنٹ کمیشنر لہور اور ڈی سی لہور کو درخواست کی تھی کہ وہ آئیں ہمارے پروگرام میں تو ہمیں بتائیں کہ یہاں پر کس طرح سے یہ چیزیں چال رہی ہیں اور کس طرح سے آپ ایکشن لیں گے وہ کہتے ہیں صاحب سترے پانی سے ہم بنا رہے ہیں سارا اچھا وہ تو اچھی بات ہے اگر صاحب سترے سے بنا رہے ہیں میں ایک اور چیز کی طرف تو جو چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو اینا وڈی ایجی جیل خانہ جاد کا دفتر ہے وہ بھی نجائز تجاوزاد کی جگہ کے بنا ہوئے ہیں اس کو بھی حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ وہ بالکل جو نالے کے کنارے پر بنا ہوئے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو اگر آگے شیفٹ کر دیں کوئی اور جگہ دے دیں یہ بالکل جو ناصب جگہ ہے جہاں پر جو اینا وڈی ایجی جیل خانہ جاد نے قبضہ کیا ہوئے تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے دوسرا جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو نجائز تجاوزاد جو آئی جیل خانہ جاد کے دفتر کے سامنے اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے وہ بھی دیکھنا چاہیے کب سے ہیں اور ٹلینٹر مارکیٹ کو میں ان سے یہ کوئیشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ آئی جیل خانہ جاد میں سلسل یہ کہتے رہے ہیں کہ اس مارکیٹ کو یہاں سے شیفٹ کیا جائے یہ جیل کے لیے تھرٹ ہے تو تین چار دفعہ وہ حکومت کو خط بھی لکھ چکے ہیں اور مارکیٹ والے آگے سے مضابط کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے شیفٹ نہیں کریں سلسل صاحب کل کو پھر وہ کہہ دیں گے کہ پورے لہور کو یہاں سے شیفٹ کر دیا جائے ان کو لہور کی وجہ سے تھرڈ آئے اس طرح تو نہیں ہو سکتا دیکھیں اپنے سکیورٹ یہاں تو مینیز کریں اپنے سکیورٹ اندازمات ان کو بہتر کرنے چاہیے ہیں میرا ایک پیشن یہ ہے یہاں سے آپ بھی لیٹر لکھیں اس کو شیفٹ کرنے کے لیے یہ نالے کی وجہ سے کہ یہاں پہ نالا ہے یہاں سے وائرس پھیلتا ہے جبکہ یہ ذمہ داری گورنمنٹ کیا کہ یہ نالے کو کور کریں نہ کہ مارکیٹ شیفٹ کیجئے یہ چھوٹے سے پیسوں سے نالا جو کور ہو سکتا ہے یہ ساری گندگی ختم ہو سکتی ہے یہ سڑک بند سکتی ہے وہ نہیں بنانی مارکیٹ شیفٹ کر دیں لوگوں کو روزگار بند کر دیں اندر جو سیوریٹ ہے وہ سیوریٹ سارا بند ہوا ہے گھٹر اُبلتے ہیں اس کا کسی کو کنی پتا جو مرگی اوپر پڑی ہوئی ہے صاحب ستری اس کا چلان کر دیتے ہیں اس کی دکوان سیل کر دیتے ہیں یہ صرف یہاں پر دمچیاں نہیں بن رہی ہیں اگر آپ مارکیٹ کے مندر چلتے ہیں تو وہاں پر تجاوزاد لگے ہوئے پیدل چلنے کی جگہ نہیں ہے جسٹیس علیقبر قریشی کا ریٹن اوڈر ہے کہ پیدل چلنے والوں کا راستہ نہیں روکا جا سکتا فوٹ پاس پر کوئی ٹھیلیں نہیں لگائے جا سکتے آئیے آپ کو وہ صورتحال بھی دکھاتے ہیں میرے ساتھ آئیے کیمرو من صاحب دکھا سکتے ہیں آپ کو جس جگہ ہم چل رہے ہیں یہ جگہ بھی نیچے سے اگر دکھا دیں تو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کا جو ہے وہ ادھراک ہو سکے گا شورٹ بریک اگر لیں گے بریک کے بعد آپ کو جو ٹوئنٹر مارکٹ کی اصل صورتحال ہے اندر کی صورتحال ہے اور تجاوزاد کے معاملات ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں شیئے ٹیون